سر کل کیا تماشا لگا رہا ہے؟ تماشا لگا رہا ہے یا کیا کہیں جو پارلیمنٹ میں سارا ماحول تھا؟ You were there the whole day more or less کس وقت اب گھر آئے ہیں؟ میں صبح سات بجے پارلیمنٹ سے نکلتا ہوں بارہ گھنٹے پہلے آپ دس بجے گیا تھا اور صبح سات بجے دن کو دس بجے گیا تھا صبح سات بجے میں اتوار کی صبح دس بجے گئے تھے اور منڈے کی صبح سات بجے آپ گھر آئے ہیں اور اس سے پہلے تقریباً چودہ گھنٹے میں نے مولانا فضل عمان کے گھر گزارے اور یہ ساری میٹنگز جوتی وہ تو کل پارلیمنٹ میں کیا ماحول تھا؟ کس وقت سارے پارلیمنٹیرینز آئے؟ کہاں ان کو بٹھایا ہوا تھا؟ What was the mood like؟ دیکھیں دو دن پہلے جب ہم پی ملین کے لوگوں سے بات کرتے تھے تو وہ زیادہ خوش نکائی نہیں دے رہے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ شاید ان کے بندے پورے نہیں ہیں لیکن اتوار کے دن جب پارلیمنٹیرین آنا شروع ہو گئے اور جو بہت کلوز ہے وہاں پہ میانواز شریف کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے جو عراقین تھے انہوں نے بو بھی بڑے پور اعتماد دکھائی دے رہے تھے کل پھر آزم نظیر طارد جو افاق وزیر قانون نے انہوں نے امکیم کے ساتھ ایک ملاقات کی اور پورے دن اس کو بریفنگ دی پھر عراقین کے جو پارلیمنٹ کے ممبران ہے انہوں نے ایک طویل ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے حق پر انہوں نے کلمات کہے کہ وہ بہت اچھے چیف جسٹس ہے پھر اس کے بعد وزیراعظم شہباز شریف آئے پھر رات تقریباً رات کو تو پارلیمنٹیرینز کہاں رکھے جیسے اب حکومتی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو کہیں سنبھال کے رکھا ہوگا نا کہ گھر کوئی نہ چلا جائے کوئی سلپ آؤٹ نہ کر جائے کہاں تھے وہ سب سارے پارلیمنٹیرین مختلف لابیز میں بیٹے تھے کوئی وزیراعظم شہبن ربیتہ کوئی جو دیگر جو منسٹرز ہیں ان کے چیمبر میں تھے مطلب حکومت کو اس طرح اور جو اتحادی جمعاتے ہیں ان کو کوئی خوف دکھائی نہیں دی رہا تھا کہ ان کے بندے ٹوٹ جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آئے پارلیمنٹ میں یا آئے ہی نہیں صرف چار پانچ ہی آئے پاکستان تحریک انصاف نے رات کو جو علامیہ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کا بائیکارٹ کریں گے تو ان کے زیادہ تر جو سینیٹرز ان کا خطرہ تھا کہ وہ ابڈاکٹ ہو جائیں گے یا ان کو زبردستی ووڈ جو ہے وہ دلائے جائے گا تو اس لئے اسلامباد کے اندر سات سے آٹھ ممبران اسیملی اور سینیٹر تھے تو سینیٹر علی زفر حامد رضا اور یہ کچھ لوگ تھے جو علامہ ناصر عباس یہ سینیٹر میں موجود تھے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسیملی میں ان کے بریسٹر گوہر عمر ایوب اور جو ان کے منہرے فراقین تھے جن میں سے کچھ نے ووٹ پی کیا نیشنل اسیملی میں آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ وہاں موجود ہیں جی بلکل دیکھیں ڈاکٹر زرقہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیصل ریوان ہے وہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے سینیٹرز ہیں ان کے بارے میں رات سے بڑا پروپیگنڈا ہوا کہ وہ بکے ہوئے ہیں میں نے زرقہ سے خود رابطہ کیا ان کے پیر سے وہ کانٹیکٹ نہیں رکھ کر رہے تھے اس کے ساتھ سینیٹر فیصل بھی رابطے میں نہیں تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دونوں سینیٹرز جو ہے وہ ووٹ دیں گے لیکن جب سینیٹ اجلاس شروع ہوا اور ممراند پورے ہو گئے تو وہاں پہ نہ ڈاکٹر زرقہ آئی نہ سینیٹر فیصل آئے اس کے بعد قومی اسیملی کہ جب اجلاس شروع ہوا اجلاس تقریباً آدھے گھنٹہ ایک گھنٹہ چلا تھا اور خواج آصف صاحب کے تقریر جاری تھی کہ اس دوران جو پاکستان تحریکن صاحب کے چار سے پانچ یومیں برانتے وہ حال میں داخل ہوئے جس پر تعلیہ بھی بجیب کہاں سے حال میں داخل ہوئے کسی نے ان کو پارلیمنٹ ہاؤس میں آتے دیکھا دیکھیں اس وقت وہ پارلیمنٹ میں نہیں تھے جب ہم تھے تو ہم نے پورے کوریڈورز کو ہر ایک لابی میں انکوائر کیا کہ کیا جو پانچ لوگ یہ پاکستان تحریکن صاحب کے وہ موجود ہیں کے نہیں میری اطلاعات کے مطابق ان کو افسک سے خصوصی گاڑی پہ لائیا گیا اور ان کے باس ایک ہائی سیکیورٹی تھی پھر جو پروٹوکول کا گیٹ ہے جہاں سے وزیراعظم داخل ہوتے اور دیگر داخل ہوتے وہاں ان کو لائیا گیا اور پھر ایک خصوصی لفٹ کے ذریعے ان کو جو پارلیمنٹ گیٹ ہے مجھے یہ بات بہت عجیب لگی کہ ایک طرف بی این پی منگل کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں بھی ایسی ہی بات تھی کہ ان سے پریشر ان پر ڈالا گیا ان کی پارلیمنٹ میں انٹر ہوتے ہوئے ویڈیو نظر آئی پاکستان تحریکن صاف کے جو لوگ تھے ان کا پتہ نہیں چلا یہ فرق کیسے ہوتا ہے دیکھیں سردار اختر منگل وہ پوزیشن میں ہے اور پاکستان تحریکن صاف کے پوزیشن میں ہے پاکستان تحریکن صاف کے جو اگر میمران آتے اس پہ زیادہ ہائپ کریئٹ ہوتا ہے سردار اختر منگل کے جو لوگ ہیں کیونکہ سنیٹر نسیمہ احسان اور اس کے جو دوسرا سنیٹر تھا وہ آئے نسیمہ احسان نے چہرہ بلکل وہ چپایا ہوا تھا دوپٹہ بھی بلکل نیچے کیا تھا صحافیوں کو معلوم بتا دیا گیا تھا کہ یہ پہنچ رہے ہیں ان کی ویڈیوز بن سکتی ہیں نہیں ان کو جو اس کے دوسرا سنیٹر ہے وہ معذور بھی ہے ان کو لفٹ کے ذریعے لائے آیا گیا ہمارے سوالات بھی ہوئے نسیمہ احسان کا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کس راستے سے آئے جبکہ پاکستان تحریکن صاحب کے جو میمران آئے قومی سیملی کے ان میں عادل واضح تو نہیں آئے ان کا سپیکر قومی سیملی نے خط بھی لکھا ہے لیکن مبارک زیب جس کا پتہ تھا کہ وہ ہر صورت پورڈنگی پی ٹی آئی نے اس کو اگنور کیا وہ اس کی مومنٹ کسی کو پتہ نہیں چلی اور ایک انتہائی ہائی سیکیورٹی میں ان کو اسلامباد کے ایک سیکٹر سے پارلیمنٹ لائے گیا اور پھر پارلیمنٹ سے ان کو یہاں پر لائے گیا بہت بہت شکریہ سر